ہماری بہن نے ایک سوال کیا تھا سوال انہوں نے کیا تھا کہ بھائی جان ناجائز قسم کا تعلقات ختم کرنے کا کوئی وظیفہ کوئی طریقہ کار بتا دے میں نے یوٹیوب سے بہت وظائف کیے ہیں لیکن ان سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا لہذا آپ کوئی وظیفہ کوئی طریقہ بتا دے ناجائز تعلقات سے گناہوں سے انسان بچے تو یہ ان کا بہن کا سوال تھا ان کا بہت ہی آسان سا جواب ہے کہ ناجائز اور غلط اور گناہوں سے بچنے کے لئے آپ کو ایک نسخہ تو یہ بتاتا ہوں کہ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اللہ رب العزت کے کلام پاک ایک آیت ہے کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی برائی برے کاموں سے روپتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے محبوب نے پڑھ کر صحابہ اکرام کو سنائی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمع نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب ہمارے پڑوس میں ایک شخص سے دن بھر جو ہے وہ عبادت کرتا ہے اور رات کو وہ ڈاکیں ڈالتا ہے چوریاں کرتا ہے تو اللہ کا کلام تو کہہ رہا ہے کہ وہ نماز اس کا بے حیائی برائی سے روکے گی لیکن نماز ہے سارا دن نمازیں پڑھتا ہے لیکن وہ پھر بھی برائی سے نہیں رک رہا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر حقیقت میں واقعاتاً وہ نماز کو نماز سمجھ کے پڑھتا ہے اللہ کی رضا اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے تو ایک دن آئے گا یہ نماز اسے تمام بے حیائی برائی اور گناہ اسے بچا دے گی کچھ دنوں کے بعد وہی صحابہ اکرام آئے آ کر آرز کی آئے اللہ کے رسول اب وہی شخص رات پورا مسلح پر کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے روتا ہے اس لئے بہم سے ہماری گزارشیں سب سے پہلے تو آپ نماز کی پابندی کریں جب نماز پڑھیں گی تو نماز کے ذریعے آپ گناہوں سے دور ہوتی جائیں گی اور اللہ کے قریب نیکیوں کے قریب ہوتی جائیں گے دوسرا آپ کے لئے چھوٹا سا وظیفہ آ رہے ہیں اب ذہن نشین کر لیں کہ ماشا اللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ ہر بیہہیائی برائی ناجاز تعلقات گناہ کرانے کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ شیطان کا وطہ ہے اس لئے شیطان کو بھاگانے کے لئے شیطان کو تیر کی طرح مارنے کے لئے شیطان کو دور کرنے کے لئے بہترین وظیفہ چھوٹا سا ماشا اللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں زیادہ نہ پڑھیں ویسے پورے دن میں صبح سے شام تک پانچ سو مرتبہ مخصوص کر لیں کہ میں نے یہ پڑھنا ہے اگر ایک ہی مرتبہ نہیں پڑھ سکتی تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں ماشا اللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یہ انشاءاللہ آپ کو تمام ناجاز تعلقات برے کام گناہوں سے زناوں سے مدفعوں سے بچائے گا تیسرہ آپ ایک تسبیح اور کر لیں استغفراللہ ربی کوئی بھی استغفار پڑھ لیں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ماشا اللہ اور ایک تسبیح استغفار کی کر لیں انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر آپ بے حیائی تعلقات برائی ناجاز تمام کے تمام پریشانیوں سے محفوظ ہو کر اللہ کے طرف آ جائیں گے انشاءاللہ اس کو پابند کریں تو انشاءاللہ آپ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ